السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اسمانی بجلی انسان زمانہ قدیم سے کسی چیز سے اتنا خوف زیادہ نہیں رہا جتنا اسمانی بجلی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال اسمانی بجلی سے لاکھوں افراد مر جاتے ہیں امارات اور تنصیبات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اگلے وقتوں میں انسان قدرت کے ان مظاہر کے سامنے بے باس تھا اس خوفناک شیع کی چمک اور کڑک کو کہرِ الہی نہ سمجھتا تو کیا سمجھتا آج بھی بہت سے لوگ اسمانی بجلی کی چمک اور کڑک سے سہم جاتے ہیں جب بادل آتے ہیں تو اس میں سبز روشنی کے کوندے متواتر پیدا ہوتے ہیں اسے اسمانی بجلی کہتے ہیں سائنس نے ترقی کی تو پتا چلا کہ بجلی کے دو حصوں مصبت اور منفی روحوں پر مشتمل ہوتی ہے اسمانی اور زمینی بجلی میں کوئی فرق نہیں بجلی کی کئی قسمیں ہیں تختہ نمہ، لکیردار، مہرہ نمہ، فیتہ نمہ، شاخدار اور گولہ نمہ ایک تیز توفانی بادل میں عام طور پر بڑے ذروں میں منفی اور چھوٹے ذروں پر مصبت برقی بار ہوتا ہے ایک اندازہ مطابق چھوٹے بڑے برقی توفان پورے عرض کے گرد پچاس ہزار یومیا کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں فضاء کے ہر مقب سنٹی میٹر میں تقریباً ایک ہزار مصبت اور آٹھ سو منفی برقی بار ذرات ہوتے ہیں بجلی جب زمین پر گرتی ہے تو اموات اور نقصان کا بڑا خطرہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے اسمانی بجلی کی گرج اور چمک کی حقیقت بیان کر رہا ہوں اس بات کو توجہ سے سنیں ناظرین اگر آپ نے گرج سنی ہے تو بجلی آپ پر بلکل نہیں گرے گی اگر آپ نے چمک دیکھی ہے تو بجلی سے آپ بال بال بچے ہیں اگر بجلی آپ پر حملہ آور ہوتی تو آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اب میں اسمانی بجلی کے چند اثرات آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں جب اسمانی بجلی چمکتی ہے تو فضا کا درجہ رہت بڑھنے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ رہت بھی بڑھ جاتا ہے درجہ رہت بڑھنے سے ہواں یقلق پھیلتی ہیں ان کے پھیلنے سے ارتاش پیدا ہوتا ہے زمین پر بھی ارتاش پیدا ہوتا ہے جس سے زبردست گرج چمک اور کڑک پیدا ہوتی ہے جس سے بڑی بڑی عمارتیں ہل جاتی ہیں ہر سال لاکھوں افراد اسمانی بجلی سے لکم اجل بن جاتی ہیں ان میں سے کئی افراد بجلی سے بچ بھی جاتے ہیں جب اسمانی بجلی حملہ آور ہوتی ہے تو برکی جھٹکے یا جلانے یا دونوں سے دوچار کر دیتی ہے اسمانی بجلی درختوں کو جلا تو دیتی ہے لیکن پودوں کے لئے فیدہ مند ہوتی ہے پورے عرض پر اسمانی بجلی کی وجہ سے دست کروڑ ٹن خات بنتی ہے حفاظتی تدابیر اسمانی بجلی سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ دوران گرچ چمک مکان کے اندر رہیں درختوں کے نیچے نہ جائیں اور نہ ہی پانی کے قریب جائیں پائپ کے پانی سے نہیں رہانا چاہیے اس کے علاوہ دھات کی اشیاء کو چھونا بجلی کے سویچ بند کرنا یا کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مصیبتوں اور عفاظت سے محفوظ رکھے آمین